موسیقی ہم میڈیا کے تمام دوستوں کو ایک اوپن ایکسس بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کوئی تصاویر پتہ نہیں کہاں گی بنا کے قوم کو اور میڈیا کو بے کوب بنا رہا ہوں شاید تو اس لئے میڈیا کے دوستوں کو ہم ایکسس دیتے ہیں یہ ایڈوائزر ٹو پریزن جو ہے اجاز جکانی صاحب موجود ہیں ڈی آئی جی صاحب ہم موجود ہیں کہ جب بھی آپ لوگ چاہیں وزٹ کرنا چاہیں اور میری یہ مشورہ ہوگا کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا بھی ایشو ریز ہوا ہوا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد اگر آپ لوگ منسٹر صاحب کے ساتھ اس کو فیزیکلی خود منٹر کرنا چاہیں اپنے کیمرہ کے ساتھ دکھانا چاہیں تو بھلے دکھا لیں میری سے ایک گزارش ہوگی کہ اس میں کوشش کیجئے گا کہ ان پریسن یعنی بچوں کی پکچرز کو بلر کر دیں زیادہ بہتر ہوگا کہ مناسب نہیں رکھتا کسی کے آپ جا کے جیل میں جا کے پکچر کریں ویڈیو کریں پہلے کبھی کبھی یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا تھا کہ کسی کی تظلیر کرنا تو میرا مقصد ہوگا ہے کہ آپ بھلے جا کے وہاں پہ اس کو بلر کر کے وہ دیکھ لیجے گا اور تاکہ اور آپ قوم کو دکھائیں پورے پاکستان کو دکھائیں کہ جیسے سندھ میں کوئی اس طریقے سے خدا نہ خاصتہ کا سلوک جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے اور میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف یہ افغانی illegal immigrants کا ہے نائجیرین ہے یا باقی اور بنگلہ دیشی کسی بھی ملک کا جو بھی illegal immigrant ہے اس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ہی قانون ہوتا ہے وہ ہے اچھا اس میں میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو prisoners ہیں definitely take or sowa لے آئے گا کہ پھر اندھا اب کیا ہوگا ان میں سے جو under trial prisoners ہیں کیونکہ میں نے اب کہا کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ prisoners نہیں ہیں وہ court کے احکامات پر ان والداؤں کے پاس بچے ہیں تو 129 total میں نے بتایا کہ جو کہ female ہیں اس پر دے جو under trial ہیں وہ 75 female ہیں اور convicted جو ہیں وہ 54 female ہیں اور ان کو عدالتوں نے conviction دیئے دو دو مہینے کی ٹھیک ہے اب ان کی ختم ہو رہی ہے conviction جو ہے وہ january میں تو january میں جو 54 خواتین ہیں اور ان کی ایک count بھی ہوتے جزن سے وہ arrested ہیں تو جو 54 خواتین ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بچے ہوں گے ان کو حکومت السندھ وفا کی حکومت کے کہنے پہ ان کو deport کرے گی ٹھیک ہے وہ deport ہو جائیں گے یہ نہیں کہ ان کو کوئی بہت بڑی سزا ہے اور خدا نہ خدا کسی عذیت میں بیٹھے ہوں لیکن جو جو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دیئے دو دو مہینے کی کسی کو بھی دو مہینے سے زیادہ کی سزا نہیں ہے تو دو دو مہینے کی سزا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو deport کیا جائے گا اور یہ اپنے ملک جائیں اور جائے گا اپنے ملک میں واپس ہی ایک قیام بزیر ہوں تو یہ ہے پوری چیز کی سٹوری جو آپ کو دے نہیں رہی اب دوسرا جو اشیو ہے اس وقت مہنگائی کا ملک میں ایک دیفنیٹلی توفان ہے دنیا بھر میں مہنگائی ہے لیکن انفلیشن پاکستان میں زیادہ جو آپ کی فنانشل پوزیشن ہے وہ کوئی آئیڈیل نہیں کہا جا سکتا دیفنیٹلی ہے دومین آف فیڈرل گورنمنٹ بٹ بیسائیڈ دس کہ ان ساری چیزوں دیکھتے ہوئے حکومت سندھ جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتی ہے سندھ میں رہنے والے لوگوں کیلئے وہ حکومت اس کی کوشش کر رہی ہے اور ان کرائیسز کے صورتحال کے باوجود عربوں روپے کی سبسیڈی دے کر اور سبسیڈی حکومت میں بھری ہے جو کہ عوام کو ڈائرک مل رہی ہے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادہ تر مستحق ہیں آج بھی پینسٹھ روپے فی کلو آٹا سندھ بھر میں فرہام کیا جا رہا ہے مختلف سپورٹس پہ مل رہا ہے اس کی تشیر پہلے بھی کی گئی ہے اور پورے پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو سو پینسٹھ روپے فی کلو آٹا نون سٹاپ دے رہا ہے روزانہ دس دس کلو کا ایک بیگ ہے آٹے کا تو روزانہ سوہ پانچ لاکھ خاندانوں کو یہ پینسٹھ روپے پر کیجی آٹا جو ہے وہ دے رہی ہے سوہ پانچ لاکھ ڈیلی کی بنیاد پہ اور آپ یہ دے رہے ہیں آکٹوبر سے سپٹیمبر 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 پندرہ کے بعد سے شروع کیے سپلہ ہے اور مارچ تک کی ہماری مارچ پندرہ تک یہ سپلہ جاری رہ گی تو یہ چھ مہینے پورے حالانکہ اس میں مختلف جگہوں پر بہت مہنگا آٹا ہے لوگ لوگ جو ہے وہ مہنگا آٹا بیچ رہے ہیں اس پہ بھی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہے لیکن کیونکہ وہ پھر میں نے پہلے بھی کہا دا پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں مہنگا آٹا تو آپ گورنمنٹ کے ان سٹالز سے پرچیزنگ کریں اگر آپ بڑے سٹورز پہ جائیں گے فینسی سٹورز پہ جائیں گے ائر کنڈیشن کسیم کے سٹورز پہ جائیں گے بڑے مالز پہ جائیں گے تو دیفنیٹلی وہاں کا آٹا مہنگا ہے لیکن گورنمنٹ آف سنس فوڈ ڈپارٹمنٹ خصوصی طور پر یہ میک شور کر رہا ہے کہ دیلی نون سٹاپ یہ سپلائے جاری رہے اس پہ اب میں ریکویسٹ کروں گا آنریربل منسٹر فور فوڈ ایکسائز مکیش شاولہ صاحب کو کہ وہ اس وقت جو فوڈ کے بارے میں جو جو آپ کے سوالات ہوں یا جو وہ اپنے بریف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح دے رہے ہیں کس سٹالز کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس لقت آٹھ سو پچاس سپورٹس ہیں اور ایک ایک سپورٹ میں کہیں پہ دو دو تین تین گاڑیاں بھی ہیں تو مطلب وہ انہوں نے نیٹرک کو بڑھا رہے ہیں تو یہ بات مکیش صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں اچھلے دنوں سے جیسے یہ آٹے کی پرائیسز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے میڈیا میں بھی اور ہر جگہ تو اوورال میں شروع کروں گا کراچی سے لے کر کشور تک کی بات کروں گا کراچی میں بائے اٹس سیل ہنڈرڈ ان نائنٹی ایٹ پوائنٹس ہیں ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہ اوپر اس میں دکانے بھی ہیں اور کچھ ہیں موٹر وہیکل پوائنٹس جس میں ٹرکیں کہیں دو ٹرکیں کہیں تین ٹرکیں مطلب اس ایریا میں ڈسٹیبیوٹ ہیں ایک سو اٹھانوے اور فی ٹرک میں کہیں چھہ سو کہیں آٹھ سو بوریاں ہوتی ہیں اس حوالے سے سوہ لاکھ بوری بائیٹ صرف خالی کراچی کو پروائیٹ کی جاتی ہے پر ڈے کے حساب سے تو آپ سمجھیں تقریباً پچاس لاکھ کے قریب بیگ مہینے کے جو پیسٹ روپے کے حساب سے دس کے جی والے پچاس لاکھ کے قریب بیگ خالی کراچی کو سپلائے ہوتی ہیں اور جو ڈیلی کے باقی کے جو تین ساڑھے تین لاکھ بیگ ہے اس میں ہیدر آباد میر پرخاز سکھر لارکانہ سارے سندھ کے ڈیویزنز موجود ہیں اور یہ ایزلی اویلیبل ہے کافی شکایت ہمیں پہلے ہیدر آباد سے آئی تھی کہ آپ کے پوائنٹس بہت گم ہیں رش بہت لگتا ہے ادھر ہم نے بڑھا کر بیس پوائنٹس کر دیئے کراچی میں بھی ابھی ریسنٹی شکایت آئی اس نیٹ ورک کو ہم اور بڑھا رہے اور تیز کر رہے اور جہاں تک کالیٹی آٹی تھی ہے کہ اگر اس کی کالیٹی خراب ہوتی تو دن کے سوا پانچ لاکھ بیگ کیوں کھریتے لوگ سوا پانچ لاکھ بیگ کیوں کھریتے لوگ اگر آٹا کھانے والا نہیں ہوتا آپ کو پریس کلپ پر بھی ہم نے گاڑی بھیجی تھی پریس کلپ والوں نے بھی آٹا ٹرائے کیا تھا اور میڈیا والے بھائی بیٹھے ان لوگوں نے اس کی روٹی بھی کھائی تو آٹے کی کالیٹی بہت اچھی ہے یہ کہنا کہ یہ آٹا کھانے والا نہیں ہے یہ سرہ سر ناجائزی ہے اور جہاں تک سبسیڈی کی بات کی گورنمنٹ اتنی سبسیڈی میں آپ کو بتا دوں جو ویٹ میں دے رہی ہے تھرکول میں بھی نہیں دی ہے تھرکول میں بھی اتنی انویسمنٹ نہیں ہوئی ہے جو ہر سال ویٹ کی مطمئن سندھ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے گریب لوگوں کو جہاں تک بات ہے میڈیا کے تھو میں میڈیا کو بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ اور پوائنٹس ہمیں بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور پوائنٹس یہ در یہ انکریز کی جائے تو سندھ گورنمنٹ فوڈ دپارٹمنٹ ہر وقت چوبیس کھنٹے حاضر ہے آپ مجھے ڈاریک کال کر لیں یا مجھے ووٹس اپ کر دیں یا شجین صاحب کو کر دیں یا سیکیٹری فوڈ کو کر دیں ہم اس کو اور ایزلی اویلیبل کریں گے اچھا یہ بتائیں اگر آپ موسیقی